آن لائن نکاح جائے آن لائن نکاح کی صورت درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر دوسرے ملک کے اندر لڑکا ہے اور لڑکی یہاں پر ہے تو اب لڑکا لڑکی آپس کے اندر اجابوں قبول کرے یعنی لڑکا لڑکی سے کہے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا اتنے حق مہر کے بدرے میں لڑکی کہ میں نے قبول کیا اگر یہ انداز ہے تو یہ نکاح درست نہیں ہے کیونکہ لڑکا اور لڑکی یا اجاب کرنے والا اور قبول کرنے والا یہ ایک مجلس میں نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اس لڑکی کے پاس موجود کسی شخص کو یا خود اس لڑکی کو وکیل بنا دے جیسے لڑکی موجود ہے تو اس نے لڑکی کے ماموں کو چچا کو وکیل بنا دیا کہ آپ میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ اتنے حق مہر پر پڑھا دے اب یہاں پر وہ جو چچا یا مامو جس کو وکیل بنایا ہے وہ لڑکی سے اجاب ایسے ہی کرے گا کہ جیسے مولانا صاحب جو ہے وہ عام نکاحوں میں کرتے ہیں تو یہ یہاں اجابوں قبول کرے گا گواہوں کی موجودگی میں لیکن یہ آن لائن چل رہا ہے اور وہاں پر لڑکا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے یا یہ لڑکے کی طرف سب کچھ ہو رہا ہے تو یہاں لڑکی اور اس کے گھر والے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو اگر آن لائن اس انداز میں ہے تو پھر ٹھیک لیکن اگر یوں ہے کہ اجاب وہاں سے ہے یعنی آفر نکاح کی کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں یہ وہاں سے ہے اور قبول کرتی ہوں یہ ادھر سے ہے تو یہ والا نکاح نہیں ہوگا